موسیقی دیکھتے ہیں آنکھوں سنتے کانو اور دھڑکتے دلو آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم جا بات ہے آج تو آپ نے بڑا زبردست کوٹ پہنا ہوگا ہے حسنہ بھائی یہ ہے یہ ایک پوچھا ہے کتنے تھے میں نے کہا اچھا ہے ہنے یہ تو اچھا ہے لیکن یہ پہلے بھی پینا تھا اچھا لیکن آج مجھے آنکھوں کو لگا ہے پہلے الٹا کر کے پینا تھا شادی میں دولن کے سامنے گئے ہیں اور دولن فورا اٹھی اور کہنے لگی اب کیا لینے آئے ہو میری زندگی میں اگو کہنے نے اصل میں وہ کیٹرنگ کا ٹھیکہ میرے پاس ہے پاسے میں میں کہا میں کہا سمجھدار جائے میں انہوں اچھی بولن دی بڑی عادت ہے کہ انہوں نے بیٹا شادی کرلا پھر تنہوں اچھی سنن دی عادت ہے میں نے بھی یہ دفعہ پوچھا میں نے کہا بھائی جن شادی شدہ بندے کو کیا کرنا چاہیے کہلیں گے نہیں سبھا لیجے پہ بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو پاکستان طریقہ انصاف کے رکن تھے اور اب سنا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن ہوتے ہیں جناب ملک احمد حسین ڈہر اور ہماری دوسری مہمان موڈل ایکٹر اور ڈیزائنر موطرمہ مہنور حیدر بیلکم جذر شو جی ماشاءاللہ مائے نور جی بڑی پیاری ہیں اور شیر بھی میں بڑا پیارہ لائیا ہوں بائی جان کے لیے ہمارے آج کے ہیں مہمان احمد حسین ڈہر صاحب سیاستکار ہیں لیکن کچھ عرصے سے یہ اپنی ذات ہی کی انجمن میں ہیں سو آج ہم اپنی گپ شب میں انہیں کہتے ہیں جی آئین جتنا روکو گے وہ اتنا ہی بڑ رہی ہیں میری ترقی سے وہ اتنا کیوں سڑ رہی ہیں میرے سر کی کھائی ہوئی تیری جھوٹی قسمیں میرے بالوں کا بیڑا غرق کر رہی ہے اینور آپ کا ڈراما آ رہا ہے خائی خائی اس کا کیا مطلب ہے خائی ہے یہ دو افغان ٹرائبز کے اوپر ہے وہ جب اس طرح ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی قتل ہو جاتا ہے یا کسی کوئی جان چلی جاتی ہے تو پھر اگلا آکے آپ کی پوری نسل کو ختم کرتا ہے یا پھر عورت دینی پڑتی ہے یہ افغان کلچر میں ہوتا ہے اچھا تو یہ اس کے اوپر ہے اس کے اوپر بیسٹ ہے دو افغان ٹرائبز کے اوپر ہیں مثلا کہ ایک بندے سے غلطی جو تھی ہے پھر اگلا بندہ آگے پوری پی ٹی آئی کو ختم کر دیتا ہے یہ دیکھیں ملک صاحب آتے ہیں انہوں نے آپ پہ حملہ شروع کر دیا سر یہ آپ نے سوال ہی ان سے اس لیے کیا ہے کہ آپ میرے تک پہنچئے اور خائی کو لے چاہاں یا ملک صاحب ہم نے آپ کو ایک بہت بڑے چینج کے بعد کامیابی دی ہے اور وہ کامیابی آپ کے چہرے سے آیاں ہے ہوئے 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 تو میں اس کے لیے آپ کو مبارک بات دیتا ہوں تینکیو سر کامیاب تو یہ پہلے تھے ادھر میک اپ اچھا ہوتا ہے تینکیو مگر ملک صاحب یہ بتائے کہ یہ جو ہم نے نون لیگ سنا یہ کب ہوا؟ سر بات یہ ہے کہ پولٹکس تو کرنی ہے نا جی اور پاکستان میں انڈیپینڈنٹ کی پولٹکس ہے نہیں خاص طور پر ملتان میں کیونکہ وہاں پہ ہیوی بیٹس ہیں تو آپ کو سیلیکٹ پارٹی تو پی ٹی آئی میں جو صورتحال تھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہاں پہ ایک وقت ہم نے اختلاف کیا تھا وقت نے ثابت کیا کہ وہ واقعی ملک کے لیے بہتر نہیں ہے تو اب ظاہر ہے کہ جب پولٹکس کرنی ہے لیکن اس کے لیے کچھ اصول اپنے قائم کر لینے چاہیے آج کل جو حالات ہیں میں تھوڑی سی ان پہ اگر آپ اجازت دے تو بات کرنا چاہوں گا اس وقت سر جس مشکل میں جس گرداب میں ہم ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں اس وقت سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کے ہمیں ایسی ایڈمیسٹریٹیو ریفارمز لانے کی ضرورت ہے اس وقت اداروں کو سارے سٹیک ہولڈرز اداروں کو مضبوط کریں اور اداروں کو مضبوط کر کے اداروں کو چلائیں اور اس کے بعد شارٹر آف ایکانومی مساق معیشت کے اوپر یہ سارے مسائل حل کر کے غریب کے لیے ایک ایسی پولیسی لے آئیں جس سے غریب بھوک سے یہ جو غریب مر رہے وہ بچ جائے جس طرح ایکشن لیا گیا ہے چینی کی قیمتیں کام ہو رہی ہیں جس طرح بجلی کا کریک ڈاؤن کیا جا رہے ہیں اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے لوگوں نے کہا چینی کی قیمت کام ہوگی کہ انسانو شغر ہوگی ان کی فیضہ بات بتائیں یہ آپ نے جو باتیں کہ یہ حالات ہو چکے میں ہیں بٹ آپ یہ ریالٹی بھی جانتے ہوں گے کہ پچھلے ڈیڑھ سال میں پرائم نیسٹر کیونکہ نون لیگ کے تھے تو لوگ تو ان کو بھی بہت ذمہ دار سمجھتے ہیں ڈیڑھ سال کے یہ جس سچویشن کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ ساری میں ان کو بھی بہت ذمہ دار آیا جاتا ہے دیکھیں عام طور پر question یہ ہوتے ہیں کہ جب ہم ان سوالوں میں پڑھتے ہیں نا سر ہم اصل چیز سے ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے ان باتوں کو اب چھوڑ دیں اس پر ہم بہت بحثیں کر چکے ہیں اب ہر چیز کو بھول پئے صرف ہم policies ایسے بنائیں جس سے ہم یہ مساق موشت لے آئیں دس سال کے لئے charter of economy لے آئیں دوہزار ستارہ اٹھارہ والا آٹے ڈال گھی چینی کا ریٹ لے آئیں اور یہ جو بجلی کا مسائل ہیں اس کو ہم سولر پہ convert کریں زیادہ سے زیادہ سولر پہ جائیں آپ کا بھی بجلی کا بھیل اس بار بہت آیا ڈبل ڈبل ہو گیا نا تو اب کیسا محسوس ہوا اور میں تو گلگت میں شوٹ کر رہی تھی میں تو تھی بھی نہیں یہاں پہ بیس دن تو میں تھی ہی نہیں گلگت میں شوٹ کر رہی تھی اور اس کے باوجود پیچھے سے بجلی کا بھیل ڈبل ہوتا ہے آپ نے پھر سوچا یہ کہ جادو کیسے ہوتا ہے یہ میں نے بہت سوچا اس کے بارے میں there is another family who is not even in Pakistan ان کا ڈیڑھ لاک بھیل آیا ہے ارے واہ واہ یہ ability دیکھیں نا یہ پاس ہے بھائی میں چلنہ نہیں ہوں پکھیاں کار لے کہ ہوں دا بھی تیزار آگئے ہیں مگر نہیں یہ ایک reality ہے کہ یہ بہت زیادہ اب ملک صاحب ان کا ڈیڑھ لاکھ آگیا ان کا دو لاکھ آگیا یہ لاہور میں بیٹھے ہیں ان کا ایک life style ہے ایک standard ہے یہ اپنا کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ ایک عزت دیا ایک مقام دیا ایک وہ آدمی جو ہر غریب آدمی جس کے گھر کھانے کی روٹی نہیں ہے اس کا جو بیل آیا ہے وہ کون بھرے گا ملک صاحب آج ساری انگلیتے کر دیا تانو سملی کوئی نہیں جان دیا سملی بان دی رہی جو غریب کی بات کرے گا اس کو یہ باتیں سننی پڑیں گی میرے بھائی کی باتیں تو ویسے ہی میٹھی ہوتی ہیں یہ ہم تو باہر اس سے بھی کڑویں باتیں سوچیں لیکن ملک صاحب محبت کرنا توسی میرے لو جو کشمرزی کرو میرا دو لاکھ ساتھ تسی تار کے جانا جائے آپ تو اس پہ رو رہے ہیں جو ہمارے پاس مہمان خاتون آتی ہیں ان سے آپ نے ابھی شادی کا بھی وہ افر دینی ہے تو شادی کا خرچے کا کیا کریں گے اس کا بھی سوچیں اوہی تسی مانور میں ایک بات بتائیں لیکن ہم اس کا شوٹنگ کا ٹائم نہیں کر سکتے لیکن ہم اس کا شوٹنگ کا ٹائم نہیں کر سکتے نا اس کو وہ تو اتنا ہی لگتا ہے نہیں مگر ہمیں بہت سے ایکٹرز ہیں جن کے بہت زیادہ ڈرامے نظر آتے ہیں ایک ٹائم پہ یہ ڈلیبرٹی آپ کی طرف سے ہوتا ہے جی ڈیلیبرٹی آپ کی طرف سے ہوتا ہے یہ امر خان دی شکردی نا مثلا سال جو بھی ایک فلم کر دیتے بھی ایک ڈراما کر دیتے ان کی اپنی مرضی بہت فوکس کرتے ہیں میرا باقی کام ہر جو جاتا ہے باقی بہت سی ہیٹس ہیں جو کہ آپ پہنتی ہیں جس میں ڈیزائننگ بھی ہے I believe اور کبھی کبھی آپ مارڈنگ بھی اب we've started furniture also